بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ القول البدی صفحان نانمے پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صلو علیہ فإن الصلاة علیہ کفارت لکم تم مجھ پر درود پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے کفارہ ہے صلو علیہ حبیب وعلیٰ آلیکہ و صحبہ و بارکہ وسلم سلسلہ فیدان حدیث میں حاضر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سعی بخاری جلدو صفحہ نو سو انچاس کتاب الرکاق باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کا انکا غریب میں ہے سیدنا و ابن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا اے ابن عمر دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح و اذا اصبحت فلا تنتظر المسا و خود من صحتک لمرضک و من حیاتک لموتک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جب تو شام کرے تو آنے والی صبحوں کا انتظار مت کر اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر صحت کی حالت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بس ٹاپ یا سٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں کھڑے مسافروں میں سے کبھی بھی کسی کو بس ٹاپ یا سٹیشن پر سکون سے بستر جمعے سوتے نہیں دیکھا ہوگا یہ حضرات عجیب بیچینی کا شکار نظر آتے ہیں کبھی گھڑی دیکھیں گے کبھی گاڑے آنے والی سمت نظر جمعے کھڑے رہیں گے کبھی ایک سے گاڑی کی آمد کے بارے میں پوچھیں گے کبھی دوسرے سے سوال کریں گے یہ مسافر اپنی منزل کا تعیون کر کے گھر سے چلا تھا جب تک مطلوبہ مقام پر نہ پہنچ جائے اسے اتمنان نصیب نہیں ہوتا ہم کچھ دیر کے لیے ایک انسان کی زندگی کے سفر کا جائزہ لیں ابتدان یہ باپ کی پیٹ سے ماں کی رحم میں منتقل ہوا کچھ ماں وہاں مختلف مراحل تیہ کرنے کے بعد ننے منے بچے کی صورت میں دنیا میں برامد ہوا آہستہ آہستہ عالم تفولیت سے بچپن بچپن سے لڑکپن کی سرحدیں کراس کر کے جوانی کی بلندی کو چھونے لگا اس انسان نے دنیا میں کیا 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 اس سے کتا نظر دیکھتے چلے جائیے جب جوانی کی حدود عبور کر کے اُدھیڑپن کے راستے بڑاپے کی تحلیز پہ پہنچا آہستہ آہستہ موت نے اپنے قاصد روانہ کرنے شروع کر دیئے ایک فارسی شہر کہتا ہے موے سفید از اجل آرد پیام پشت خم از مرگ رسانت سلام بال سفید ہوئے تو موت کی طرف سے پیام آ گیا جی ہاں یہ سفید بال موت کے قاصد ہیں اس قاصد کیا جانے کے بعد کمر میں خم آنے لگا اچھا بلا انسان کبڑا ہونے لگا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلام کرنے والا بڑی نزاکت کے ساتھ سلام کرتے ہوئے بسا اوقات اپنی گردن کچھ جھکا کر سلام کرتا ہے تو یہ کمر میں آنے والا خم حضرت انسان کو موت کی طرف سے سلام ہے بلاخر چند سال پہلے دنیا میں آنے والا آج یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس سارے سفر میں کون سا ایسا مرحلہ تھا جہاں اس انسان کو قرار نصیب ہوا دنیا میں آتے ہی سفر شروع ہو گیا اور یہ سفر کا سلسلہ مسلسل جاری رہا آئیے سنیے قرآن پاک اس دنیا کی حقیقت کو کس انداز میں بیان فرماتا ہے پرہ اکیس سورہ انکبوت آیت نمبر چونسٹھ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کوت اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کیا اچھا تھا اگر جانتے ایک یہ دنیا ہے ایک وہ دنیا ہے یہ دنیا فانی ہے اور وہ آنے والی زندگی اور آنے والی دنیا باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے کیا اچھا تھا کہ تم فانی اور باقی کے فرق کو جان لیتے مٹ جانے والی دنیا سے محبت کرنے کی بجائے ہمیشہ رہنے والی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کر لیتے پارہ پانچ سورہ نساء آیت نمبر ستتر میں ارشاد ہوا قل مطاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ کہ دنیا کا برتنہ تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی دنیا کا طالب انجام کار سے بے خبر تھوڑے کے پیچھے بھاگنے والا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی اس دن میرا کیا بنے گا جس دن کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا آئیے مزید سنیے پارہ ستائیس سورہ حدید آیت نمبر بیس میں ارشاد فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ترجمہ کنزل ایمان اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال سلسلہ فیضانِ حدیث میں حاضر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بیان کردھا آیاتِ طیبات دعوتِ فکر دے رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم طلبِ دنیا ہی کو مقصودِ حیات بنا لو اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر دنیاوی مستقبل کو تابناک بنانے کے سوہانے سپنوں میں گم ہو کر اپنی آخرت سے یکسر غافل نہ ہو جاؤ یاد رکھنا ہر ساس موت کی طرف ایک قدم ہے مگر آج ہماری اکثریت صحت و فراغت کے لمحات کو غفلت ہی کی نظر کرتی چلی جا رہی ہے سہی بخاری جل دو صفحہ نو سو انچاس کتاب الرکاہ کی حدیث شریف سماعت فرمائیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاج ور سلطان بحر و بر مالک خشک و تر صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحة والفراغ فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری فراغت صحت میسر ہے مگر ان صحت کے لمحات کو نافرمانی میں گزار جا رہا ہے فراغت بھی ہے مگر یہ فراغت کی ساعات لہب و لعب کی نظر ہوتی چلی جا رہی ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین صحت و فراغت کی قدر معلوم کرنا چاہیں تو آپ کسی دن کچھ دیر کے لیے کسی بوڑے کے پاس چلے جائیے این ممکن ہے ساری زندگی پڑی ہے والا جو نعرہ آج کا ہمارا نوجوان لگا رہا ہے جوانی میں یہ بوڑا بھی یہی کہنے والا ہو اس کی زبان پر بھی یہی کلمات ہوں کہ جب بوڑا ہو جاؤں گا تو نماز ہی پڑھتا رہوں گا خوب تلاوت کروں گا بس مسجد ہی میں دیرہ جمع لوں گا مگر آج حالت یہ ہوئی کہ دو رکعات ادا کرنے کی بھی حسرت پوری نہیں ہو پاتی نماز ادا کرنے کے لیے کھلا ہوا وضوحی صحت نہیں دیتا مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کو بڑا جی چاہتا ہے مگر ٹانگوں میں ہمت نہ رہی کہ چل کے مسجد جا سکے تلاوت قرآن کو بہت جی چاہتا ہے مگر بینائی ساتھ چھوڑ گئی کچھ بھی نظر نہیں آتا اپنے سلسلے کی ابتداء میں ہم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنا خل من صحتک لمرضک و من حیاتک لمرضک فرماتے ہیں صحت کی حالت میں بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لیجئے میرے شیخِ طریقت آفتابِ قادریت مہتابِ سنیت شمسِ قادریت امیرِ اہلِ سنت ذُلْفَضْلِ وَالْقَمَالِ ابو بلال مولانا محمد علیاس عطار قادری مَتْتَعَنَ اللَّهُ بِتُولِ حَيَاتِ ہم جیسے غافلوں کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے بھائیو سب سنو دھر کے کان ایش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں آخرت کی کرو جلد تیاریاں موت آ کر رہے گی تمہیں بے گمہ موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا سوے گورے غریباں جنازہ چلا کہتا ہے جامِ ہستی کو جس نے پیا وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا تم اے پورو سنو نوجوانو سنو اے ضعیفو سنو پہلوانو سنو موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو جلد توبہ کرو میری مانو سنو جس نے دنیا میں خوشیوں کا پایا ہے گنج اور غفلت سے ہے ہر گھڑی نغمہ سنج موت کے بعد ہوگا اسے سخت رنج اس کو برزخ میں رنج اس کو دوزخ میں رنج فلم بینی کا تم مشغلہ چھوڑ دو سارے آلات لہو لعب توڑ دو بھائیوں سب گناہوں سے مو موڑ دو نا تا تم نیکیوں ہی سے بس جوڑ دو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین عمر کی زیادتی نیکیوں میں زیادتی کا سبب ہونی چاہیے مگر افسوس صد افسوس جو جو یہ عمر زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے گناہوں کا سلسلہ بھی روبہ ترقی ہے سحی بخاری جلد دو صفحہ نو سو پیچاس کتاب الرقاق باب من بلگ ستین سنہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی اسی بارے مذکور ہے فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہنا عن العیوب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے ابن آدم کی عمر بھڑتی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مال کی محبت اور لمبی عمر کی خواہش بھی اضافہ کرتی چلی جاتی ہے سیدنا وصندنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی الانبیاء تاجدارِ ارض و سما مکی مدنِ مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا لا يزال قلب القبیر شاباً فی اسناتین فی حب الدنیا وطول العمل دو چیزوں کی محبت میں بڑھے کا دل بھی جوان رہتا ہے نمبر ایک دنیا کی محبت اور نمبر دو لمبی امیدیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ان آیات و احادیث کے مطابق آپ غور کرتے چلے جائیے بیان کردہ آیات میں دنیا سے بے رغبتی سے مراد رہبانیت نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں ڈیرہ جمالیں درختوں کی چھال کا لباس پہن لیں پتے کھائیں اور عبادت میں مگر ہو جائیں کتان یہ مراد نہیں اس لیے کہ لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے آپ دنیا میں رہ کر دنیا کی نعمتیں استعمال کر کے دنیا بنانے والے رب عز وجل کی رحمت کی طرف متوجہ رہیں اسی کی عبادت بجا لائیں اور اسی کی رضا کے طالب بن کے زندگی گزاریں یہ مقصود ہے پہنہ پندرہ سورہ قحف آیت نمبر ساتھ میں رشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَةَ اللَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَالًا ترجمہ کنزل ایمان بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا انہیں زمین کو ترہ ترہ سے سجایا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں سے کس کے کام بہتر ہیں یہ دنیاوی نعمتیں ہی تمہیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ آزمائے آ جائے کہ تم کرتے کیا ہو آپ دیکھئے زمین کو انواع اقسام کی نعمتوں سے بھر دیا گیا جو جی میں آئے لیجئے استعمال کیجئے لیکن یہ کبھی نہ بھولئے گا کہ یہ سارے کا سارا تمہاری آزمائش کے لیے لنبلواہم ایہم احسن عمالا یہ تو صرف اس لیے ہے کہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے پرہ تین سورہ آل عمران آیت نمبر چودہ میں ارشاد فرمایا زین للناس حب الشہبات من النساء والبنین والقناتیر المقلطرہ من الزہبی والفدہ والخیل المصومت والانعام والحرث ذالک مطاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب ترجمہ کنز الایمان لوگوں کے لیے آراستہ کی گئیں ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چپائے اور کھیتی یہ جیتی دنیا کی پونجی ہیں اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانا جی ہاں یہ سب نعمتیں دنیا کی پونجی اور یہی رہ جانے والا سرمایہ ہے قلب انسانی میں ان تمام اشیاء یعنی عورتوں سونہ چاندی مکانات محلات وغیرہ کی محبت رکھی گئیں اور ان کے حصول کے جائز اور ناجائز طریقے بھی بتلا دئیے انتہائی خوش نصیب ہے وہ جو کم نعمتوں پر راضی رہے مگر ناجائز کی طرف قدم نہ پھڑائے بسورت دیگر نعمتوں کی طلب میں مارا مارا پھرنے والا حلال و حرام کی تمیز اٹھا دینے والا ہر وقت مال مال اور مال کی رٹ لگانے والا جائز و ناجائز ذرائع اختیار کر کے اپنے بینک بیلنس میں اضافے کے خواہا رہنے والا اسے سوچنا چاہیے کہ زندگی کا مقصود یہ معلوم اتا نہیں بلکہ وہ تو اللہ جلہ شانہوں کی رضا ہے پرہ اٹھائیس سورہ منافقون آیت نمبر نو میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں سلسلہ فیدان حدیث میں حاضر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینلن کے ناظرین آئیے ان تمام تر دنیاوی و نفسانی خواہشات ہی میں پھنس جانے کی بجائے اللہ و رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی زندگی گزارنے کی سائی کریں ہر حال میں متوجہ الاللہ رہنے کی کوشش کریں تکلیف کے آ جانے پر سبر کیجئے اور نعمت کے مل جانے پر شکرِ الٰہی بجال آئیے یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ دنیاوی آسائشوں کا ملنا یہ نعمت بھی ہے اور زحمت بھی کس صورت میں نعمت ہے اور کس صورت میں زحمت اس کو سہی بخاری جل دو صفحہ نو سو اکاون کتب الرکاق بابن ما یحضر من زہرات الدنیا والتنافس فیہا میں مذکور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ارز کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں فرماتے ہیں رحمتِ کونین دکھی دلوں کے چین امام القبلہ تین ناناِ حسن و حسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر جس چیز کے بارے میں زیادہ خوف ہے وہ اللہ عز وجل کا تمہارے لیے زمین کی برکات کو نکالنا ہے یعنی اللہ عز وجل زمین کی برکات نکالے گا اور تم ان برکات کی وجہ سے آزمائش میں پڑ جاؤ گے قیلہ ما برکات الارض عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین کی برکات سے کیا مراد ہے قال زہرت الدنیا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد دنیا کی آسائش ہیں دنیا کی نعمتیں فقال اللہ رجل حلیعت الخیر بشر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا خیر کے ساتھ شر بھی آتا ہے یہ دنیاوی آسائشیں اللہ کی نعمت ہیں تو کیا ان آسائشوں کے ساتھ بھی شر آتا ہے راوی کہتے ہیں سائل کے سوال پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل کی جا رہی ہے پھر رسول دو عالم نبی اعظم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے اشارت فرمایا سوال پوچھنے والا کہا ہے قال انا وہ صاحب فوراً حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں قال ابو سعید لقد حمدناہ حین طلع ذالک سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اس شخص کا جواب کے انتظار میں رکے رہنا بڑا اچھا لگا اور ہم نے اس کی موجودگی پر اس کی تعریف کی ابو حضور پرنور شافعہ یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کے سوال کا جواب عطا فرمانا شروع کیا یقیناً سوال سب کے ذہن میں ہوگا کہ زمین کی برکات دنیاوی آسائشیں ہیں کیا آسائش بندوں کے لیے آزمائش بھی بن سکتی ہے یہ تو خیر ہے خیر کے ساتھ شر کیسے آ سکتا ہے اب سرکان نے جواب عطا کرنا شروع کیا فرمایا خیر کے ساتھ تو خیر ہی آ کرتی ہے بے شک دنیا کا مال سر سبز اور شینی لگتا ہے جس طرح موسمِ ربی میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے جانور ہری بھری گاز دے کر چرنے کے لیے نکلتا ہے بعض جانور بہت زیادہ کھا لینے کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں یا مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں مگر کچھ جانوروں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ گاز چرتے چرتے جب پیٹ بھر جائے تو دھوب میں آ جاتے ہیں جگالی کرنا شروع کر دیتے ہیں غزہ حضم کرتے ہیں گوبر و پیشاب کر کے پیٹ کو مزید حلقہ کرتے ہیں اور پھر چرنا شروع کر دیتے ہیں فرمایا یوں ہی یہ مال شیری بھی ہے نعمت بھی ہے اس مال تک پہنچنے والے اور اس کو حاصل کرنے والے افراد بھی دو طرح کے ہیں کچھ تو وہ ہے جو حق کے ساتھ جائے ذرائع اختیار کر کے سے حاصل کرتے ہیں حلال ذریعے سے مال کماتے ہیں اور حلال ذریعے سے یہ کمائے جانے والا مال مناسب جگہ پر خرچ کرتے ہیں تو یہ جائے ذرائع سے حاصل کرنا درست مقام پر خرچ کرنا یہ ثواب حاصل کرنے میں بہت اچھا مددگار ثابت ہوتا ہے اور جو نہ حق اور نہ جائے ذرائع سے مال کمائے تو وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا رہتا ہے اس کا پیڑ نہیں بھرتا اور بالآخر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے یہ مر جاتا ہے یا حلاقت کے مو پر پہنچ جاتا ہے سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث شریف سے متعدد باتیں معلوم ہیں نمبر ایک خیر اگر شریعت کی بیان کردہ حدود میں رہ کر استعمال ہو تو اپنے ساتھ خیر ہی لاتی ہے نمبر دو اگر خیر کو اس کے آل تک پہنچانے میں بخل سے کام لیا جائے یا فضول خرچی کرتے ہوئے ضائع کر دیا جائے تو یہ خیر نہیں رہتی بلکہ شر میں بدل جاتی ہے نمبر تین دنیا اپنے چاہنے والوں سے کیسا سلوک کرتی ہے اس کو مثال سے سمجھایا گیا پس دنیا اور اس کے اسباب کے حصول ہی میں منہمک رہنے والا انسان اس چوپائے کی طرح ہے جو چارے کی لذت میں ایسا مستقرک ہو گیا کہ اسے اپنے پیٹ کی گنجائش کا خیال تک نہ رہا راتوں رات کروڑ پتی بننے کی خواہش میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے فرق کو مٹا دینے والا اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت پر پیش کر رہا ہے یہ نادان آگ کے اٹھتے ہوئے شولوں اور اس سے اڑنے والے شراروں کے رنگوں میں گم ہو کر اس کی حدد اور تکش کو بھلا بیٹھتا ہے میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت ایسوں کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں جو دکانِ خیانت سے چمک آئیں گے کیا انہیں ذرکِ امبار کام آئیں گے کہرِ کہار سے کیا بچ پائیں گے جی نہیں نعرِ دوزخ میں لے جائیں گے مالِ دنیا ہے دونوں جہاں میں وبال آپ دولت کی کسرت کا چھوڑیں خیال قبر میں کام آئے گا ہرگز نہ مال حشر میں ذرے ذرے کہ ہوگا سوال مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باکتو بھول مت یہ حقیقت کے ہے خاکتو تھاملِ دامن شاہِ لولاکتو تھاملِ دامنِ شاہِ لولاکتو سچی توبہ سے ہو جائے گا پاکتو مال کے وبال میں گریفتار ہو جانا واقعی آزمائش ہے قرآنِ پاک میں متعدد بار مال کا آزمائش ہونا صراحتاً ارشاد فرمایا گیا آئیے پرہ اٹھائیس سورہ تغابن کی آیت نمبر پندرہ تا سترہ سمات فرمائیے اللہ عز و جل فرماتا ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ ترجمہ کنزل ایمان تمہارے مال اور تمہارے بچے جاج ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے اس آیتِ کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد تو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے کئی لوگ گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان میں مشغول ہو کر امور آخرت کے انجام دینے سے غافل ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان دولوں کو فتنہ یعنی آزمائش ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر سولہ میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنزل ایمان تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے اور فرمان سنو اور حکم مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو اور جو اپنی جان کے لالت سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والا ہے اے کاش ہم سب کو حقیقی معنی میں اللہ عز و جل کا ٹر نصیب ہو جائے ہم حق سننے والے حق سمجھنے والے اور اس پر اخلاص سے عمل کرنے والے بن جائیں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اپنے بھلے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں اس پر عطا کیے جانے والے انعامات کا بیان فرمایا جا رہا ہے آئیے وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں فرمایا ان تکرد اللہ کردن حسن یداعف ہوں لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم ترجمہ کنزل ایمان اگر تم اللہ کو اچھا قرض دوگے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ قدر فرمانے والا حلم والا ہے جس طرح تمہیں اپنے قرض کے واپس مل جانے کا یقین ہوتا ہے اس سے کہیں بھڑ کر یقین کر لو کہ تمہارا یہ مال جو اللہ کی راہ میں دیا رائے گا نہیں جائے گا ہمارا رب کس قدر کرین اور کس قدر رحیم ہے کہ صدقہ کو قرض ارشاد فرما کر اس کی واپسی کا وعدہ فرمایا یہ رقم اپنے ساتھ برکت لے کر آئے گی ایک کے بدلے کہی ایک ملیں گے اور کرم بالائے کرم رقم بھی اسی نے عطا کی خرچ کرنے کی توفیق بھی خود دی اس خرچ کی جانے والی رقم کے بدلے اور عطا بھی فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتے ہوئے ویغفر لکم کی سند بھی عطا فرما دی اللہ عزو جل ہمیں اخلاص کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آفتاب قادریت مہتاب رضویت میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت حرط علامہ مولانا محمد علیاس عطار قادری دامت فیوزات ہم القدس دنیا آخرت میں سرخ روح کر دینے والی دولت کے حصول کا ذہن دیتے ہوئے اپنے نادیہ دیوان وسائل بخشش میں فرماتے ہیں قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر کامیابی ہوگی تیری انشاء اللہ ہر دگر دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر تجھ پہ ہوگی سرور کونین کی میٹھی نظر خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو تم رسالہ مدن انعامات کا بھرتے رہو چاہیے نیکی کی دعوت دیجئے جا جا کے گھر کیجئے ہر ماہ مدنی کافلوں میں بھی سفر تو کمر بستا رہا کر خدمت اسلام پر راہ مولا میں جو آفت آئے اس پر سبر کر اللہ عزو جل ہم سب کو اپنے نیک بندے امیر اہل سنت دام ذل لہو کی ان پر نور نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلہ فیدان حدیث میں حاضر اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلہ میں بیان کردہ آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود آخرت کی فکر کرنا اس کا شعور بیدار کرنا دنیا میں رہ کر متوجہ الاللہ ہونا قرب الہی کے عصول کا بہترین ذریعہ ہے اور اسی کو زہد حقیقی کہا جاتا ہے جام ترمزی جل دو صفحہ پانسو آٹھ عواب زہد باب ماجا فی زہادت فی دنیا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مبارک الفاظ بے سماعت کیجئے محبوب رب العالمین جناب صادق و امین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے دنیا سے بے رغبتی مال کو ضائع کر دینے اور حلال کو حرام کر دینے کا نام نہیں ایسے مال ضائع کرتے رہنا یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے اور حلال کو حرام کر دینا یہ نعمت حلال ہیں بندہ اپنے اوپر ان نعمتوں کو حرام کر لے دنیا سے کنالہ کشی اور بے رغبتی نہیں دنیا سے بے رغبتی تو یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو اس سے زیادہ اس طرح اعتماد کرے جو اللہ عزو و جل کے پاس ہے دنیا اور اس کے کاموں میں رہتے ہوئے تیرا آخرت کے بارے میں سوچنا تجھے خواب سے حقیقت کی طرف لے جائے گا پھر تو اس مال کو راہ خدا عزو و جل میں خرچ کر اپنی حقیقی زندگی کے لئے سرمایہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں تاجدار رسالت ماہ نبوت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ مسلم نے ارشاد فرمایا ایوکم مال وارث احب الیہ من مال ہی سرکان نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرے صحابہ اکرام رحم رضوان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مال سے زیادہ پیار ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اس فرمان کو بغور سماعت فرمائیے اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ساتھ عمل کی نیجت بھی کر لیں ارشاد فرمایا بندے کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اور جو مال پیچھے بچان کے چھوڑ دیا وہ اس کا اپنا نہیں وہ تو اس کے وارث کا مال اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن ارشاد فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ مساجد تعمیر کروا کے مدارس و جامعات بنوا کر بنے ہوئے جامعات و مدارس کا انتظام و انسرام چلانے میں کا ہے این ممکن ہے جو چھوڑ کر گئے وہ اپنو ہی میں نفرتوں کا بیج بونے کا سبب بن جائے اللہ عز و جل ہم سب کو مال کے وبال سے نجات عطا فرمائے اللہ کرے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جو سرکار نے بات رشاد فرمائی دنیا کا غریب دنیا میں مسافروں کی طرح زندگی گزارو ہم اسی انداز میں زندگی بسر کر کے اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و آلیہ